تلنگانہ میں آٹی سی کے ڈیپوز آہستہ آہستہ آمدنی کی طرف لوٹ رہے ہیں تقریباً آٹھ سال بعد ریاست کے انیس ڈیپوز کو آمدنی ہوئی ہے ریاست میں جملہ ستیانو ڈیپوز ہے تلنگانہ آٹی سی کو ماہانہ سو کرو روپے کے نخصانات ہے ایسے میں انیس ڈیپوز کے آمدنی اندھیرے میں روشنی کی کرن کی طرح نظر آ رہی جاریہ سال اپریل میں چار ڈیپوز میں میں آٹھ ڈیپوز نے آمدنی حاصل کی تھی جون میں آمدنی حاصل کرنے والے ڈیپوز کی تعداد بڑھ کر انیس تک پہنچ گئی ہے جون میں ان ڈیپوز کی جملہ آمدنی سات اشاریہ چار تین کرو روپے رہی جون میں آٹی سی کے جملہ نخصانات باون اشاریہ چھ سات کرو روپے ہے یعنی چالیس کرو روپے کے نخصانات کھٹ گئے ہیں جون دوہزار چودہ میں ریاست کی تقسیم اور علاہدہ ریاست تلنگانہ کی تشریر کے بعد تلنگانہ آٹی سی کو ہر ماہ سات اشاریہ آٹھ سات کرو روپے کی آمدنی تھی اداد شمار سے اس کا پتا چلتا ہے تاہم مناسب نگرانی منصوب بندی نہ ہونے اور امپلائیس کی تنقواہوں میں زبردست اضافہ ہونے آرز ملازمین کی خدمات کو بخائدہ بنانے ڈیزل کی خدمتوں میں اضافہ کے بعد تلنگانہ آٹی سی نے نخصانات سے دو چار ہو گئی ماہانہ سو کرو روپے کی نخصانات سے آٹی سی کے نخصانات دو ہزار کروڑ تک پہنچ گئے چیف منسٹر کیسی آر نے دو تین مرتبہ آٹی سی کے اہتداروں کے جلاس طلب کیا ہے اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نخصانات پر خابون نہ پانے اور آٹی سی کو خانگی آنے کا انتباہ دیا جائے جس کے بعد اہتداروں نے اس کی انداز کارکردگی میں تبدیلی آئی ہے اور آٹی سی کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو رہا